How to differentiate scenarios of ulcerative colitis and coron disease دونوں کے scenarios بہت ملتے جھلتے ہوتے ہیں بہت تھوڑا سا ان کے اندر مائنر سا difference ہوتا ہے ulcerative colitis colitis means colon کو involve کرتی ہے حاصل طور پر colon کی طرف جو rectum ہے rectum کو سب سے زیادہ ulcerative colitis involve کرتی ہے جبکہ coron disease یہ small intestine یا جی ایٹی کے کسی بھی پارٹ کو involve کر سکتی ہے most commonly یہ terminal ileum کو involve کرتی ہے اور اس coron disease میں erectum involve نہیں ہوتا جب بھی proctitis کا ذکر ہو یا rectum کا ذکر ہو it is always ulcerative colitis coron disease یہ جی ایٹی کے کسی بھی پارٹ کو involve کر سکتی ہے mouth to anus تو اس کے اندر افتس ulcers یعنی mouth میں ulcers ہو سکتے ہیں جبکہ ulcerative colitis صرف colon کو involve کرے گی اس کے اندر افتس ulcers نہیں ہوتے ulcerative colitis چونکہ colon کی disease ہے some time یہ backward small intestine کی طرف بھی progress کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں backwash ileitis colon کے ساتھ بلکل ساتھ small intestine کا ileum کا پارٹ ہوتا ہے اس لئے وہ ileum کی طرف اگر جائے گی اس لئے ہم اس کو backwash ileitis کہتے ہیں جبکہ coron تو already کسی بھی پارٹ کو involve کر رہی ہے اور skip liens ہوتی ہیں جبکہ اس کے اندر continuous liens ہوتی ہیں اب سینریو میں کس طرح سے آتا ہے ایک تو ulcerative colitis کا جو پیشنٹ ہے اس کی ٹاکسک لکھ ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایک بہت سائیڈ افیکٹ ہے common ulcerative colitis کا that is toxic mega colon اس میں systemic toxicity کے سائنس ہوتے ہیں اس لئے ulcerative colitis کے پیشنٹ کی ٹاکسک لکھ ہوتی ہے اس میں بھی bloody diarrhea ہوتا ہے coron میں بھی bloody diarrhea ہو سکتا ہے لیکن اس کی bloody diarrhea کی ایک typical appearance ہوتی ہے blood with mucus یہ mucus کے ساتھ اگر blood آ رہا ہے bloody diarrhea ہو رہا ہے that is ulcerative colitis mucus کا word ضرور سینریوز میں دیا ہوگا لبکہ coron disease میں simple bloody diarrhea ہوتا ہے اس کے اندر triade of symptoms ہوتے ہیں tennismus blood with mucus stool ہوتا ہے bloody diarrhea that has blood with mucus tennismus اور abdominal pain اس میں بھی سیم یہی والے ہوتے ہیں bloody diarrhea abdominal pain اس میں tennismus نہیں ہوتا جب بھی tennismus toxic look کا ذکر آئے گا that will be ulcerative colitis اب ulcerative colitis basically it is associated with secularosing cholangitis ایک اس کی association اس کے ساتھ ہوتی ہے migratory polyarthritis mean joints کے ساتھ ulcerative colitis کی association ہوتی ہے لبکہ coron disease کی association کوئی بھی perianal disease ہو سکتی ہے mean diarrhea abdominal pain کے ساتھ anal fissures ہو سکتے ہیں anal fistulas ہو سکتے ہیں intestine کے اندر کوئی fistula ہو سکتا ہے یا kidney stones ہو سکتے ہیں یہ association coron disease کی ہے یہ سینریو میں یاد رکھنی ہے یہ والی association اس کے علاوہ coron disease میں سٹیٹوریا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ common نہیں ہے کیونکہ کچھ students اس سٹیٹوریا کو ان کے سٹیٹوریا میں بسیکلی فیٹی سٹول پاس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سٹول کو فلش کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو کچھ students اس سٹیٹوریا کو سیلک ڈیزیز کے سٹیٹوریا کے ساتھ بھی کنفیوز کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی سٹیٹوریا ہو رہے کرون میں اور سیلک میں بھی سٹیٹوریا ہوتا ہے لیکن سیلک ڈیزیز میں بہت زیادہ سٹیٹوریا ہوتا ہے جبکہ کرون کی بہت لیٹ کمپلیکیشن ہے اس کی اندر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ایک وہ ڈیزیز ہے جس کی اندر مال ڈیزیز کی وجہ سے بچے کی دوسرا جس میں تھوڑا سٹیٹوریا ہو رہا ہے تھوڑی سی مال ایبز ہو رہی تو ان دونوں ڈیزیز میں بہت ڈیفرنس ہے اس کا مطلب کہ پیشن کو بہت سویر ڈیزیز ہے اس کو کرون بھی نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہے اب السریٹیو کولائیٹس کے پیشن میں ہسٹری کس طرح سے ہوگی ٹاکسک لک بلڈ موکس سٹول ٹین ایبڈومینل پین جوائنٹ پین کی ہسٹری ہوگی لبکہ کرون کے پیشن میں ماؤت ہلسر کی پیری اینل ڈیزیز بلڈی ڈائیریا ایبڈومینل پین فسٹولاز کی ہسٹری ہو سکتی کی سٹون سیناریو میں پوچھے ہوئے ہیں سیکرومیسل سیری بیسی آنٹی باڈی ٹھیک ہے تو یہ کرون ڈیزیز میں یہ آنٹی باڈی پوزیٹی ہوتی ہے کچھ سینیریو ڈسکس کر لیتے ہیں تھرٹی سکس ایر اوڑ میل پریزن وید ڈائیریا پین ویٹ لوس ریکرن بلیڈ سٹول مین کے پیشنٹ ہے اس بلیڈ ڈائیریا اس 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 کا مطلب کسی سٹون کی وجہ سے ہوگا اگر ڈائیریا اڈیریا کے ساتھ اس سوشی بلیڈ ڈائیریا میں نے آپ بھی یہ بتایا تھا کہ بلیڈ ڈائیریا کے ساتھ کیدنی سٹون کی ہسٹری ہو سکتی ہے 43 year old female present with history of bloody ڈائیریا and this ڈائیریا has mucus جب بلیڈ کے ساتھ mucus mix ہوگا it will be ulcerative colitis اور اس میں tennismas بھی ہے weight loss loss of appetite left hypochondrial tenderness ulcerative colitis usually left side پہ ہوتا ہے لیکن diagnose اس word سے ہو گیا تھا bloody ڈائیریا with mucus یہ ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ جو نہ تو colorectal carcinoma میں ہوتا ہے اور نہ ہی coron ڈازیز میں یا سیلک کسی میں نہیں ہوتا mucus کے ساتھ blood اور یہ اسی سیناریو کے continuation ہے کہ sigmoidoscope پہ ہمیں crypt abscess ملتے ہیں یہ سارے features ulcerative colitis کو favor کر رہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ulcerative colitis میں crypt abscess ہوتے بلڈی stool ہوتا ہے مکس مکس اور tenis مس یہ ساری association اس سیناریو کے اندر ہیں یہ سیناریو ہے ایک سیناریو دیکھ لیتے ہیں کہ 30 year old male present with diarrhea this stool mixed with fresh blood and mucus یہ پہ diagnose ہو جائے کہ ulcerative colitis کا case ہے کیونکہ جائی کی کسی ڈیزیز کی اندر بلڈ کے ساتھ mucus مکس نہیں ہوتا اس کے ساتھ پیشنٹ میں fever بھی ہے abdominal pain بھی ہے toxic look ہے toxic look شوز کہ پیشنٹ میگا colon ہوگا یہ سارے features ulcerative colitis کو fever کر رہے next ایک اور scenario 26 36 year old female with a history of diarrhea this diarrhea has mixed blood with mucus یہ پہ ہمیں diagnose ہو جائے کہ ulcerative colitis ہے باقی اس میں fever abdominal pain ہے کوئی associated symptom اس میں نہیں بتائی ہوئی ایک اور scenario 34 year old man with a history of ulcerative pan colitis present with left knee swelling اب یہ scenario دکھانے کا مقصد یہ تھا انہوں نے بتا دیا کہ ulcerative pan colitis ہے لیکن اس کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ulcerative colitis joint pain history کے ساتھ بھی present کر سکتا ہے اگر اس میں diarrhea ہے اور joint pain کی history ہے اب دیکھو joint pain کی history ہے پیشن encids لیتا ہے اگر encids ہیں اور ساتھ میں epigastric pain ہے that is peptic ulcer disease لیکن اگر encids یا joint pain کی history کے ساتھ ulcerative colitis کی history means que diarrhea that will be ulcerative colitis means encids کے ساتھ two diseases are peptic ulcer disease بھی ہو سکتی ہے اور ulcerative colitis basically encids کے ساتھ نہیں ہوتی یہ joint pain کے ساتھ with bloody diarrhea and lower abdominal pain اب اس انہوں نے simple bloody diarrhea کا کہہ دیا ہے means انہوں نے نہیں بتایا کہ diarrhea کے ساتھ blood ہے یا mucus ہے لیکن آگے والی آپ history دیکھو کہ weight loss ہے fever ہے اور large joint pain ہے جب بھی joint pain کا ذکر آئے گا bloody diarrhea کے ساتھ تو ulcerative colitis کی joint pain کے ساتھ اور کرون ڈزیز کی کیڈنی سٹونز کے ساتھ اور سٹیٹوریا کے ساتھ یہ بہت important ہے یہ آپ نے association بہت اچھے سے یاد کرنی کیونکہ سیناریو میں بعض وقت ویگ سیمٹمز ہوتی ہیں لیکن ساتھ کوئی associated sign بتایا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھے سے کرنی ہے toxic look bloody diarrhea and associations